تو حضرت مہدیس اعظم ایسے لوگوں کے ایک مکتبے میں چلے گئے مجبوراً وہ کتاب وہاں کچھ کتابیں دیکھ رہی تھی اب وہ لوگ آپس میں باتیں کرنے لگے وہ ملانے کہنے لگے یہ جانتے ہو یہ کون ہے کون ہے یہ ہے مولوی سرطار لائل پوری اچھا ہے یہ جو بریلی سے آیا ہے یہ جس نے آتے ہی اپنا سکہ جمعایا ہے اور جس نے آتے ہی بہابیت کی امہ کو رولایا ہے یہ ہے وہ مولوی سرطار ہاں یہی ہے وہ مولوی سرطار آؤ اس وقت اکیلا ہے نہ مریدوں کا جھرمت لطلان مزا پہلو میں اکیلا ہے تنے تنہا ہے چلو اس سے باتیں کرتے ہیں اس کو لا جواب کرتے ہیں آج تو یہ ہمارے مرگے میں ہے آج تو یہ ہمارے مکتبے میں ہے آج ہے بھی اکیلا ان کو پتا نہیں تھا شیر جہاں بھی ہو شیر ہو رہا ہے چاہے اپنی کچھار میں ہو چاہے کھلے جنگل میں بھی رہا ہو اور شیر اکیلا ہی بھی رہا ہے قریب ہوئے کہا مولوی صاحب آپ کے بارے سے نت کا امن ہے کہ آپ یہ کہتی ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ہر شیئر کا علم ہے زمین و آسمان کی ہر شیئر حضور جانتے ہیں رسول پاک کو صلی اللہ علیہ وسلم زمینوں کا بھی علم ہے سمندروں کا بھی علم ہے آسمانوں کا بھی علم ہے یہ بھی علم ہے وہ بھی علم ہے محدد سے آزم نے بڑی بطانت بڑے پربکار لہجے میں فرمایا الحمدللہ ہمارے مصطفیٰ کو ان کے ربِ اُلانے علوم کے سمندر عطا فرمائے ہیں آسمان کے تارے تو گنتی میں آ سکتے ہیں زمین کی مٹی کے ذرے اور ریگستانوں کی ریت کے ذرے تو گنے جا سکتے ہیں سمندروں کے قطروں کا بھی شمار ہو سکتا ہے لیکن علمِ مصطفیٰ کو کوئی ناپتول نہیں کہا اچھا ایسا کی دائیہ ہاں ایسا کی دائیہ اچھا تو پھر ایک سوال پوچھیں آپ سب کہا حضور کی شان پاک کے لیے ایک چھوڑ دس دس چھوڑ سو سو چھوڑ ہزار سوال پوچھو ہم ہر سوال کا جواب دیں گے ان گستاخ ملاؤں نے کیا کیا زمین سے کن کا اٹھایا اور کہنے لے کہ یہ جو چھوٹا سا اقتمکہ ہے کیا رسول پاک کو اس کا بھی علم ہے استغفراللہ دیکھیں سوچ سننی کبھی ایسی گھٹیا بات سوچ بھی نہیں سکتا ایک شخص کا تعرف کرایا جائے کہ یہ ایم ای انگلیش ہے تو اس سے کوئی پوچھے ایوی سیا ایک شخص کا یہ تعرف کرایا جائے یہ ایم ای سی میٹس ہے تو اس سے پوچھا جائے دو کا وہ ہارا آتا ہے ایک شخص کا تعرف کرایا جائے اس نے کنگ ایڈورڈ میڈیکل کالیج سے ایم بی بی ایس کی ڈگری حاصل کی ہے اس سے پوچھے گیا تجھے پیرا سکتا موقع بھی علم ہے ان سوالوں کا جواب کیا ہونا چاہیے اور بات ہو رسول پاک کے علم شریف کی اور انداز ہی اکمائے جائے کہ تنکہ اٹھا کے سوال پوچھا جائے کہ حضور کو اس کا علم ہے کہ نہیں محدث اعظم کے چہرے پہ جلال آیا ہے تو میں تمہاری سوچ ہی پست ہے تمہارا اپیدہ ہی گھٹیا ہے حضور کے بارے تم اتنی ہی منٹیلٹی رکھتے ہو آؤ اہل ایمان کہ انداز دیکھو وہ حضور کے بارے کیا کہتے ہیں اہل ایمان حضور کے بارے کہتے ہیں تیرے تو وصف اے بے تناہی سے ہیں بری حیران ہوں میرے شاہ میں کیا کیا کہوں تجھے سرور کہوں کہ مالک و مولا کہوں تجھے باغ خلیل کا گلے زیبا کہوں تجھے اہل ایمان کیا کہتے ہیں واہ کیا جود و کرل ہے شہیبت ہاں تیرا نہیں سنتا ہی نہیں مانگنے والا تیرا فیض ہے یا شہ تصنیم نرالا تیرا آپ پیاسوں کی تجسس میں گریا اہل ایمان حضور کے بارے یوں کہا کرتے ہیں سب سے اولا والا ہمارا نبی سب سے بالا والا ہمارا نبی جیسے سب کا خدا ایک ہے ویسے ہی ان کا ان کا تمہارا ہمارا نبی اور کون دیتا ہے دینے کو مو چاہیے دینے والا ہے سچا ہمارا نبی کیا خبر کتنے تارے کھلے چھپے پر نہ ڈوبے نہ ڈوبا ہمارا نبی اور غمزدوں کو رضا مجددی سے یہ ہے بے قصوں کا سہارا اور ہمار اہل ایمان یوں کہا کرتے ہیں اہل ایمان یوں کہا کرتے ہیں برستا نہیں دیکھ کر اپنے رحمت بدوں پر بھی برسا دے برسانے والے چکت سے پاتے ہیں سب کھانے والے میرا دل بھی چمکا دے چمکانے والے اہل ایمان یوں کہا کرتے ہیں مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام شم بس میں ہدایت پہ لاکھوں سلام مہر جگہ لبوبت پہ بے حد درود گلے پاگے رسالت پہ لاکھوں سلام اور اہل ایمان جب رسول پاک کے علم کی بات کرتے ہیں حضور کے علم پاک کو سرختے ہیں تو اہل ایمان یوں زبان ہلاتے ہیں ان کے لبوں پہ یہ ترانہ یوں گنگناتا ہے کہ سرعاش پر ہے تیری گزر دلے فرش پر ہے تیری نظر ملکوت و ملک میں کوئی شے وہ نہیں جو تجھ پہ آیا نہیں اہل ایمان جب مصطفیٰ کے علم کی بات کرتے ہیں تو وہ یوں کہا کرتے ہیں ان پر کتاب اتری بیانل کل شے تفصیل جس میں ماں عبر و ماں عبر کی ہے اہل ایمان جب رسول پاک کے علم کی بات کرتے ہیں علم کی بات کرتے ہیں تو وہ یوں کہا کرتے ہیں اور کوئی لیپ گیا اور کوئی لیپ گیا تجھ سے نہاں ہو بھلا جب نہ خدا ہی چھپا تم پہ کرو رو یا رسول اہل ایمان اہل ایمان جب اپنے پاک نبی کے علم کی بات کرتے ہیں تو وہ یوں کرتے ہیں کیا ایسا امی کیوں بھلا منت کشے استاز ہو ایسا امی کیوں بھلا منت کشے استاز ہو کیا کی فائد اس کو اکرار ربکل اکرم نہیں کیا مطلب مطلب یہ کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے علم شریف کو اپنی کھوٹی اقل کی ٹوٹی ہوترازوں میں مت دوبو حضور کے علم کی بات کرنی ہے تو قرآن مجید کے یہ آیت سام میں رکھتے کرو کہ رب کریم مصطفیٰ کے علم کے بارے یہ ارشاد فرماتا ہے وَعَلَّمَكَ مَعْلَمْ تَكُنْ تَعْلَمْ کہ سو نیا جاگ سارے سے اوہ شیئر کیلئی ہے جیدہ علم مصطفیٰ دیتا نہ محدیس آدم پاکستان مولانا سردار رحمت رحمت اللہ علیہ آپ نے فرمایا مولانا سردار بس بک بک کرنے سیکھی ہے یا کوئی علم کی بات بھی پڑی ہے بس بکواس کرنے آتی ہے تم لوگوں کو یا کوئی حدیث بھی آتی ہے تم لوگوں کو کوئی آیت بھی آتی ہے تم لوگوں کو اس نے کہا جی ہم فارغ تحصیل ہیں فرمایا تم لوگ فارغ از ایمان ہو فارغ تو تو ہو لیکن ایمان سے فارغ بتاؤ کیا پڑھ چکے تم جی ہم دورہ حدیث بھی کر چکے فرمایا دورہ حدیث بھی کر لیا اور ابھی تک حضور کی محبت کا جام بھی نہیں دیا تم نے دورہ حدیث وہاں کیا جہاں کانگریس کی تعریفیں کی جاتی تھی اور حضور کے علم کے اوپر معاذ اللہ تنقیز کی زبان کھونی جاتی تھی کاش تم نے دورہ حدیث کیا ہوتا بھریلی شریف میں کاش تم نے حدیث پڑی ہوتی امام احمد رضا کے پاس تو تمہیں حضور کی عزت کا بھی ادراک ہوتا نامو سے مصطفیٰ کی پاسبانی کا بھی تمہیں جذبہ ملتا اور حضور کی شان و شوقت کے آفتاب بھی تمہاری آنکھوں پر رڑتا تمہیں اچھا چاہتے ہیں تم کہتے ہیں تم نے حدیثیں پڑی ہیں تو یہ حدیث پڑی ہے یہ کونسی تمہیں یہ حدیث میں مصطفیٰ کی ہے صدرہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا تم نے پڑی ہے کہ ما من شیئن الا یعلم انی رسول اللہ کہ کائنات کی ایک ایک شیئر جانتی ہے کہ میں محمد الرسول اللہ ہوں صلی اللہ علیہ وسلم حضور کی حدیث رسول پاک نے خود فرمایا حضور کے ارشاد اگرامی کا مطلب کھلا یہ ہے کہ آسمان کا کوئی ایسا تارہ نہیں جو ہمیں جانتا نہ ہو دھرتی کا کوئی ایسا نظارہ نہیں جو ہمیں پہچانتا نہ ہو سمندروں کے پانی کا کوئی ایسا قطرہ نہیں جو ہمارے بارے علم نہ رکھتا ہو کیا جانور کیا انسان کیا جن کیا ملائکہ سب ہمیں جانتے ہیں سب ہمیں پہچانتے ہیں ہاں ہاں جو شیطان جن ہیں اور جو شیطان کس کے انسان ہیں بس وہی ہماری انسالت کا انکار کرتے ہیں وہی ہماری نبوت کا انکار کرتے ہیں سوائے کافر جنوں کے سوائے سرکش انسانوں کے سب مجھے جانتے ہیں پہچانتے ہیں کہ میں اللہ کا رسول ہوں صلی اللہ علیہ وسلم محدد سے آج انجمائی یہ حدیث پڑی ہے تم نے جی پڑی تو ہے تمہیں افسوس پڑھ لیا کہ ہمیں لیکن انوان قبول نہ کیا تم نے مانتے ہو یہ حدیث ٹھیک ہے جی حدیث تو ٹھیک ہے تو میں ملہ سن اے ملہ سن اگر یہ حدیث درست ہے ٹھیک ہے اور یقیناً صحیح و درست ہے کہ حضور کو کائنات کی ہر شیط جانتی پہچانتی ہے تو اب میں تجھ سے یہ سوار کرتا ہوں تو تو یہ پوچھتا ہے کہ حضور اس دن کے کو جانتے ہیں کہ نہیں حضور کو اس دن کے کا علم ہے کہ نہیں تو تو یہ پوچھتا ہے اس حدیث مصطفیٰ کے مطابق میں تجھ سے یہ سوال کرتا ہوں اب تو یہ بتا کہ یہ دن کا رسول پاک کو جانتا ہے کہ نہیں یہ دن کا حضور کو پہچانتا ہے کہ نہیں اگر حدیث میں تیرا ایمان ہے تو تجھے کہنا پڑے گا ہاں ہاں یہ دن کا بھی رسول پاک کو جانتا ہے یہ دن کا بھی حضور کو پہچانتا ہے نبی کریم رغف الرحیم علیہ تحید و تسلیم کہ اسی شان نبوت و رسالت کو آلہ حضرت دی جس استلاح سے یاد کیا وہ استلاح ہے نبوت عامہ یعنی حضور وہ نبی ہیں جن کی نبوت time wise and place wise is not limited his prophecy is unlimited time wise and place wise کہ رسول پاک کی نبوت حضرت آدم کے زمانے میں بھی جلوا فگم تھی حضور کی نبوت آج بھی جلوا فگم ہے جب کائنات نہیں ہوگی میرا نبی اس وقت بھی نبی ہوگا اور یہ میری بات نہیں صحابہ اکرام نے رسول پاک سے پوشا متا وجبت لکن نبوت یا رسول اللہ بتائیے تو صحیح آپ کب سے نبی ہیں آپ کب سے رسول ہیں آپ کے سر ناس پر اللہ کریم نے کب تاج نبوت سجایا آپ کے کندوں پر اللہ کریم نے کس کھڑی ردائے نبوت ڈالی حالانکہ صحابہ اکرام جانتے تھے کہ نبی پاک مکہ میں پیدا ہوئے چالی سال زندگی مبارک پوری کی پھر قرآن کا نزول ہوا پھر وہی آنے لگی صحابہ جانتے تھے لیکن پھر بھی سوال کرتے قیامت تک کہ مسلمانوں کو یقیدہ دے دیا کہ رسول پاک کی ولادت بعد میں ہوئی ہے نبوت پہنے سے ہے قرآن پاک کا نزول چالی سال کے بعد ہوا لیکن سونہ نبی اس سے بھی پہلے اللہ کا نبی بات سمجھا رہی ہے جس کو سمجھا ہے وہ کہیں سبحان اللہ ابھی میں نے وہ روٹریوں کی حدیث سنائینا آپ کو کہ جامعی مسلم یا رسول رہی ہے ویسے بھی روٹریوں روٹریوں کی مسلم کہ یہاں لندر بڑا سونہ ملتا ہے کیوں نہ ملے کون دیتا ہے دینے کو مو چاہیے دینے والا ہے سچا تو حضور کے نام کی مسجدو اور دامن نہ بھرے یہ کیسے ہو سکتا ہے حضور کے نام کی مسجدو اور من کا آنگن نہ کھلے یہ کیسے ہو سکتا ہے حضور کے نام کا سٹیج ہو اور در مقصود نہ ملے یہ کیسے ہو سکتا ہے بے ان کے واسطے کے خدا کچھ عطا کرے ہاشا غلط غلط یہ حوص بے پسر کی حاکم حکیم دادوں دوا دیں یہ کچھ نہ دیں مردود یہ مراد کی سائیت خبر کی ہے عالی حضرت فرماتے ہیں حکیم دوائی دے کے شفاہ دے دیں حاکم روپیہ پیسہ دے کے مشکل کشائی کر دیں اور آمینہ کا لال کچھ بھی نہ دے سکے یہ کیسے ہو سکتا ہے لاکھوں طبیب لاکھوں داکٹر لاکھوں سرجن لاکھوں شہنشاہ کروڑوں بادشاہ ان کے قدموں کے نیسی آنے والی مٹی کی دھول کے ایک ذرے کے برابر بھی نہیں ہوشید حضور کی نبوت عامہ اور رسالت تامہ آئیے اپنی تکریر کو مکمل کرتے ہوئے یہ حدیث پاک بھی ہم پڑھتے ہیں نبی بات رماتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم ہاں تو بات آ بھی ہو صحابہ نے پوشا متا وجبت لکن نبوہ حضور آپ کب سے نبی ہیں اور وجبت کا مطلب یہ بتاتا ہے آپ کب سے بلفیل نبی ہیں آپ کب سے عملن نبی ہیں آپ کب سے حقیقت میں نبی ہیں وجبت کب سے آپ کی نبوت واجب ہوئی ایک شہ واجب بھی ہو گئی اور پھر اس کا ثبوت بھی نہ ہوگی یہ کیسے ہو سکتا ہے ایک شہ واجب بھی ہو اور وہ وجود نہ رکھے یہ کیسے ہو سکتا ہے صحابہ اکرام نے پوشا متا وجبت لکن نبوہ یا رسول اللہ بتائیں آپ کب سے نبی ہیں میری آقا نے یہ نہیں فرمایا کہ چالیس سال میں نبی بنا نا نا کیوں جو چالیس سال میں نبی بنا ہو وہ فرمایا نا چالیس سال میں نبی بنا یہ تو تب بھی نبی تھے جب آدم بھی نہ تھے اور انہی کی زبانیں حق ترجمان سے سنیے سونے مصطفیٰ کریم نے انشاط رمایا اس کا مطلب یہ نہیں کہ I was prophet no it's me only I was prophet صرف میں نبی تھا صرف میں نبی تھا کنتو نبیین صرف میری نبوہت واجب ہوئی صرف میری نبوہت ثابت ہوئی صرف میری نبوہت جانگلہ ثابت تھی صرف میری نبوہت گڑنگا بج رہا تھا صرف میری نبوہت کا سکھاں چل رہا تھا صرف میری نبوہت کا پرچم لہرہا رہا تھا صرف میری نبوہت کے مسجد خدا نے شجائی تھی صرف میرے سر پہ نبوہت کا تاج رب نے رکھا تھا صرف میری نبوت کا اعلان نہ بنے کیا تھا یا رسول اللہ کب حضور کب بیٹا اور باپ بیٹے جی باپ ہو بہت بڑا آفیسر فوج میں کوئی کرنل ہو گئی جرگن ہو کمیشنل ہو ڈی آئیزی ہو جیسٹس ہو کسی بڑے عہدے کا ہو تو بیٹا پاس بیٹھا ہو پوچھے اببا جی آپ نے ماسٹر کپ کیا آپ نے مقابلے کا امتحان کب دیا صوبائی مقابل میں کب اپیر ہوئے وفاقی مقابل میں کب اپیر ہوئے اور آپ کے نوٹیفکیشن کے بارے تو باپ جب بتائے گا تو بیٹا خوشی سے پھولا نہ سمائے گا ایسا ہی ہے جہاں باپ بھی قربان جہاں بیٹے بھی رسال اس بارگاہ میں چلو تو دیکھو ان کے روحانی بیٹے ان سے پوچھ رہے ہیں کہ آقا بتائیے آپ کب سے نبی ہیں آپ کب سے نبی ہیں آپ کے نبوت کب سے جاری و ساری ہے تو آپ کے اور میرے مصطفیٰ کریم علیہی تحقیات و اثنان نے فرمایا کنتو نبیین و آدم و بین روح والجسد کہ میرے روحانی بچوں میرے غلاموں جانساروں میری عزت و ناموس میں قربان ہو جانے والوں سن لو کہ تمہارا مصطفیٰ اس وقت بھی نبی تھا بلکہ تمہارا نبی ہی صرف نبی تھا اس گھڑی اس سمیں کہ جب آدم علیہ السلام تو بھی اللہ نے بنایا نہیں تھا ابھی آدم علیہ السلام بھی روح والجسد کے درمیان پڑے تھے ابھی آدم اِنَّا آدَمَا لَمُنْ جَدْنُ فِي قِيْنَ بِهِ ابھی آدم علیہ السلام اپنے خمیر میں پڑے تھے اللہ کریم ہمیں ختم نبوت کا تاج بھی عطا فرما چکا تھا ہمیں مستد نبوت پر دولہ بنا کر بھٹھا اللہ اللہ یا علیہ یا حوثِ آزم دستگیر پیر ماری یا رسول یا رسول یا رسول اللہ علیک السلام تو ان احادیثِ جلیدہ اور آیاتِ رفیہ اور مرفوضاتِ اولیاءِ رظیمہ کے مطابق کہنا پڑے گا رہے گا یوں ہی ان کا رہے گا یوں ہی ان کا جھوم کر کہہ دو رہے گا یوں ہی ان کا رہے گا یوں ہی ان کا پڑے خاک ہو جائیں چل جانے والے پڑے خاک ہو جائیں اے سنیوں اپنے مقدر پر ناز کیا کرو شروع میں میں نے حدیثِ پاک سنائے تھا آپ کو کہ اللہ نے رسولِ پاک سے فرمایا کہ سونیا یہ دنیا میں نے بنائی ہی اس لیے اور دنیا سجائی ہی اس لیے کہ میں دنیا والوں کو جہاں بھر کو تیری عزت و عظمت کے جلبے دکھاؤں اور دنیا میں تیرے نام کی دھومے مچاؤں راب کا نبی سے بادا ہے وَرَفَعْنَا لَقَدِكْرَكْ تو اب اللہ نے تو حضور کے نام کی دھوم مچانی ہے حضور کے ذکر کے ڈھنکے بجھوانے ہیں نبی پاک کی عزمت کے پرشم نہرانے ہیں تو سنیو تم ناز کیا کرو تم ہو وہ لوگ ہم ہیں وہ لوگ جن کو اللہ کریم نے اپنے اس کام کے لیے منتخف فرما لیے حضور کے ذکر کو بلند کرنا یہ کام ہے اللہ کا وَرَفَعْنَا لَقَدِكْرَكْ اللہ کا حکم وَلَلْآخِرَةُ خَيْدُ لَكَ مِنَ الْأُولَى قرآن پاک میں اللہ کا فرمان حضور کے چرچے کو بلند کرنا حضور کے ذکر کو بلند کرنا حضور کے نام کی دھومے مچانا حضور کے نام کے ڈھنکے بجانا حضور کی عزمت کے پرشم نہرانا یہ سنتِ الہیہ ہے یہ اللہ کا کام ہے اور اے سنیوں اللہ نے تمہیں اپنے کام کے لئے جن لیا جن لیا اس لئے تیار ہو جاؤ بارہ ربیل اول آنے والی ہے میرے استازِ گرامی شیخ الحدیث محلالہ مشتاق احمد فاروق کی رحمت ملا لے فرمایا کرتے ہیں کہ سونے دا استقبال کرنا ہے سونے دا استقبال جنہ جنہ حضور استقبال کرنا ہے ہاتھ کھڑے کھڑے بارہ ربیل اول سونے دا سونے دا رب دے یار دا رب دے محبوب دا سارے نبیاں دے مطلوب دا استقبال کرنا ہے نبیاں دے لارے دا استقبال کرنا ہے کہ خود بھی لارے ہمان کو بند تھنگ کے آنا ہے آوگے اور انشاءاللہ اس مسجد مبارک سے استقبال مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو احتمام ہر سال کیا جاتا ہے وہ شبہ ولادت میں کیا جاتا ہے گیارہ ربیل ابر شریف مغرب کی نماز سے عظیم و شان جلوس کا احتمام کیا جاتا ہے اور ماشاءاللہ حد نگاہ تک آشکان مصطفیٰ سبز پرچم نہرا رہے ہوتے ہیں درود و سلام کے طرح نگاہ رہے ہوتے ہیں اور یہ دھوم چاہ رہے ہوتے ہیں آ جایا ہے نبی ہمارا آ جایا ہے دھوم اجایا ہے آ جایا ہے آ جایا ہے آمد مصطفیٰ آمد مصطفیٰ چہرہ وردہ شہرہ وردہ و آخر دعوان ان الحمدللہ رب العالمين آپ سب احباب کا بہت بہت شکریہ